سگریٹ سموکنگ سموکنگ کاؤزز کینسر دھومر پان صحت کے لیے خانی کارک ہے دھومر پان سے کرک روگ ہوتا ہے تباکو نشی صحت کے لیے مزر ہے تباکو نشی سے کینسر ہوتا ہے مدیرہ پان صحت کے لیے خانی کارک ہے شراب پینہ صحت کے لیے مزر ہے نشی سے کینسر ہوتا ہے موسیقی دہیروں 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 یہ جو پلاسٹک سر جے کا ہوک ہے وہ مجھے پندرہ دن تک ہیچنا ہے میڈم ہمارا سیریل دیکھئے گا ٹی آر پی کے سارے ریکارڈز تور دے گا یہ ہے ہماری کہانی کے مکھے پاتر عجے کمار اور پچھلے چار سالوں سے ممبئی کے اس پروڈاکشن ہاؤس میں یہ ایک اسسسٹنٹ رائٹر ہے ان چار سالوں میں نہ تو کوئی خاص ترقی ہوئی ہے ان کی اور نہ ہی ان کی زندگی میں کوئی خاص بدلہ آبایا ہے تانیا تانیا مارتی رہتی ہے پتہ میری میک اپ آرڈس کے پاس بھی نا موٹر سائیکل ہے ارے میری بیٹی ہیروین بن گئی تم کیوں نہیں کچھ کر پائے چار سالوں سے سن رہی ہوں لکھتے ہو لکھتے ہو ارے کیا خاک لکھتے ہو سر اپنا لکھتے ہو ایسی ہی کچھ زندگی چل رہی ہے ہمارے مکھے پاتر عجے کمار صاحب کی ہمارے مکھے پاتر عجے کچھ زندگی چل رہی ہے ہمارے مکھے پاتر عجے کچھ زندگی چل رہا ہوں جی میں آجے بول رہا ہوں سونیا جی کا ہس بند آرے سر پتی بول لے ہیں تو پتی جیسے کام کیجے نا آپ ان کا فون کی اٹھا لیتے ہیں اچھا ان کو فون دیجے میں اسمان بول رہا ہوں ان کے سیریل کے پروڈکشن آؤس سے وہ میڈم بھی سو رہی ہے سو ہی بھی ہیں تو جب اٹھ جائیں تو ان سے بولنا کہ اسمان کا فون آیا تھا کال ٹائم چینج ہو گیا سارے دس بے تک پہنچ جائیں سیٹ پہ پلیس بول دیجئے گا ٹھیک ہے جی موسیقی 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 اچھو اس چھوٹے سے گھر میں نا میرا تم گھٹا ہے مر پاس ایک پلان ہے ہم نہ پہلے ایک بڑا سا گھر کیرائے پہ لیں گے پھر اُسی گھر کو خرید لیں گے پھر ایک لمبی سی گاڑی لیں گے کیا پڑیا لائف ہوگی پھر ایسی ٹریس پین کے جاؤں گی اور اور پوری دنیا گھومیں گے بہت سارا پیار کھڑیں گے اور اور میں بتاتا ہوں اور ہمارے نہ کم سے کم دس بارہ بچے ہوں گے جو کھیلیں گے کودیں گے لڑیں گے شور مچائیں گے اور بھی مزا آئے گا جی نہیں پہلے مجھے کم سے کم پچیس فلموں میں ہیروین بننا ہے او نا جی نا کم سے کم ایک آئی پیل ٹیم تو ہوگی ماری کوئی آئی پیل ٹیم نہیں ہوگی دو بچے ہوں گے ایک لڑکی میرے جسی ایک لڑکا تمہارے جسا نہیں شارک جس شارک جسا کمال ہے مارے ٹائلنڈ کی کوئی قدر ہی نہیں آجو آجو یہ تمہارا کچھرانہ ہر جگہ پڑے رہتا ہے میں اپنے میک اپ کا سمان کا رکھو کچرا نہیں ہے سکرپٹ ہے میرے وہ کچرا ہی ہے انہیں لکھنے سے کچھ ہوتا تو ہے نہیں پیسے آتے اس ٹی وی سیریل سے جس کو کہنے کو تو تم نے لکھا ہے لیکن سکرین پر تمہارا نام آماتا نہیں اور ہاں ویسے نہ زیادہ سوچنے سے کبھی کب انسان پاگل ہو جاتا ہے تم تو سوچتی ہو نہیں پھر بھی دیکھ لو میں پاگل ہوں تمہیں گے لگتا تم ٹھیک ہو کوئی بات نہیں کرنی تم سے کیا ہے تم جیسے کچرا کہہ رہی ہو نا ان میں سے ایک شاید میری بوس نے پسند کر لیا شاید میرا نام بھی سکرین پر آنے والا ہے آج بلائے میٹنگ کے لیے ریلی ہم اجو ہم ایک بڑا کھر لیں گے اور کون تھی کار لیں گے ملنے تدے میری ماں پھر سے اوڑنا شروع دیا نہیں کاری کون تھی کن تھی کنگے دیکھیں کون مردم یہ حمید بھائی نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور یہ ردی والا دے گیا ہے کاسموس دی بھیجو ستے کاسموس مردم کل پانی نہیں آئے گا وہ ٹنکی کا کام ہونے والا ہے کوئی نئی بات سنا روز سبس میں پانی نہیں آئے گا آجاتے ہیں اس فلات کے رینڈیر خطم ہو گئی ہے پاگل ہو گیا ہے کیا ہوا آپ کے حمید بھائی اب ان کو اس آلشان مکان کا کرایا پڑھانا ہے ایک روپیہ زیادہ نہیں دوں گی میں اسے آجو ابھی بہت ہو گیا ہاں اب میں بول رہ ہوں اور میں نے دیسائیڈ کر لیا ہے ہم کوئی گھر لے ہیں اچھے لوکیلٹی میں ٹو بیڈ روم بڑا سا لے لیں گے بابا لے لیں گے تھوڑا سندیدار کر لے اور لے لیں گے لیں گے لیں گے لیں گے یہ حمید بھائی بھی آجو میں تنگ آگیا ہے تمہارا راک سنسن کر اب بھی نہیں افورڈ کر سکتے اب بھی نہیں افورڈ کر سکتے تو کب افورڈ کر سکتے ہیں جب بھی شوٹنگ کے لئے نکلتی ہوں مجھے تنا آنکام فٹیبل لگتا ہے اور لوگ دیکھو کیسے دیکھتے ہیں یہ تونے جو فرسٹلاہ چیز پہنی آنا میں نے پہنی ہوتی تو مجھے دیکھ رہے ہوتا ہے میں ٹی وی سٹار ہوں اوکے رکشا مجھے یہی پترنا ہے روکنا لیٹھ سے چل میں چلتا اچھے سی کہالی سنانا اچھے سوٹنگ کے لئے نکلتے ہیں اچھے سوٹنگ کے لئے نکلتے ہیں یہ کہانی اتنی بکواس اتنی بورن اتنی فلیٹ اور اتنی زلیل ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد میرا سردرد کرنے لگ گیا اس وقت مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں اس کہانی کو باہر پھیکوں آپ کو باہر پھیکوں یا آپ دونوں کو باہر پھیکوں یا مدہین what is this میڈم میری کہانی تو پورے سسٹم پر پرہار ہے کس پر کیا ہے میڈم سسٹم سسٹم پر پرہار ہے میڈم رونہ دونہ ہے میڈم آپ تھوڑا گوھر ستا پڑی ہے پرہار کیا ہوتا ہے مم احسن اف شی دوزن نویت اتنی باہر پھیک ایسے پہلے آپ نے کون سا انڈیپینڈنٹ کام کیا ہے میڈم جمہون دور درشن میں تیالی فلم لکھی تھی تیالی فلم لکھی تھی وچو بیسلی مینز چھوٹا شہد چھوٹی سوچ تینک بیگ بیگ آپ کو پتا ہے آپ کتنے سٹوپیڈ ہیں کتنے بڑے ڈفار ہیں یہ کہانی کسی کو انٹریسٹ نہیں کرے گی ہالو رائیور سے بولو گاڑی نکالے ہاں ہاں اوکی اوکی اچھے ٹھیک ہے اوکی ایک بھی لائن نی آج بھی میری چار سین میں بس پیچھے کھڑ رہا ہوں ہاں ہاں ہالو جی میں تانیا بول رہی ہوں کیا پندیت جنتیلال جی کے ساتھ میری اپوائنٹمنٹ کنفرم ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں آ جاؤں کی ایک ہے ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اجو کی بسکرپ کوئی نہیں خرید رہا ہے اگر تم مجھے ملوا دے ایک باری پندی جنتی لال سے تو وہی شاید ہمیں کوئی اپائی پتا دیں دیکھ سونیا یو سی پندی جنتی لال کا اپوائنٹمنٹ ملنا بہت مشکل ہے اور صرف مجھے ملا ہے میں تجھے کیسے ساتھ لے کر جا سکتی ہوں ہے نا میں زیادہ سوال نہیں پوچھوں گی صرف دو سوال پوچھوں گی پلیز اوکی میں صرف ٹرائے کروں گی اوکی 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 پرومیس بہت جلیل کیا اس عورت نے مجھے ایسا لگ رہا تھا پانی میں بھگو بھگو کے جوتے مات رہی مجھے اور میں بیوکوفوں کی طرح رٹے جا رہا ہوں میری کہانی سسٹم پہ پرہار ہے ابھی دکھتا نہیں تیرے کو سامنے سسٹم بیٹھی ہوئی ہے خود سسٹم ہے وہ بھائی جان ماشاءاللہ میں کیا پتا ہوں آپ کو فریشتہ ہے فریشتہ ایک 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 اچھے کی طرح محسوم ہے بھٹ سہا بھٹ سہا محس بھٹ سہا ماشاءاللہ بھائی جان اوکی ملیب دیس میرے سات کے ساتھ کانے انہوں نے سنے اور ساتوں کے ساتوں کانے اپروپ اوکی انہوں نے اپنے مو سے مجھے بولا ایک دن آبی تو بہت 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 بڑا پڑاپ مزید ویڈیریکٹر بنی گا اوہ بھائی ساپ ہی ہی سنو توم یہ سنو ایک ادھک ترک کا ریدم ہے اس میں ابد 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 کیوں بھائی ساپ گرڈ فرینڈ اب بیوی ہے وہی کافی ہے خون چوسنے کے لیے ہلو مجھے نہیں ملنا کسی جوچھی سے مجھے کیا؟ عبد گاو گاو رکھے رکھے بھائی جی کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنی وائیب سے ملنے جا رہا ہوں کیا کرتے ہیں سونیا جی؟ سیریل میں کام کرتے ہیں کاؤں سے پروڈکشن میں؟ پروڈکشن تو معلوم نہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں رائٹر ہوں کارڈوڈ ہے؟ نئی کارڈ تو نہیں بھائیہ بینہا پرمیشن کے یہاں الاؤں نہ ہے کس کی پرمیشن لینی پڑے گی؟ آپ کے پاس کارڈ ہوتا تو ہم جانے دیتے آپ کو کارڈ پڑے گاو تو بس میں جانے کو کس نے کہا تھا ہاں ہم تو روز ٹیکسی میں گھومتے ہیں بس میں جانے کو کس نے کہا تھا کرما اس گریٹر دن بھاگیا اور جوتی شوی جان ہمارا مارگ درشن کرتا ہے بھائیا ہاتھ بھٹا پنڈی جی میرا نام تانیا ہے میں ٹی وی سیڈیلز میں ہیروین ہوں اب میں فلموں میں ہیروین بننا چاہتی ہو کب تک پنوں گی مجھے لپ چوب بھی کروانا ہے اینجلینا جولی اینجلینا جولی کی طرح نے ہونٹ بنوانے ہیں ایسے یہ مجھلی نو مار کیوں بیٹا جو ہے اس میں سنتوش رکھو پراکرتی کے خلاب مجھ جاؤ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں ایسا نہیں کروں گی لیکن سلمان خان کی ہیروین تو بنوں گی میں تمہارے لیے پراہتنہ کروں گا آگے سب اچھا ہی ہوگا ہاں تم کہو کیا جاننا چاہتی ہو بیٹا یہ ہماری ڈیٹو برث یہ سوفٹویری ہی لے لیتی ہیں یہاں ہی کیا دلو تھی ہیں واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے آنے والے سات دینوں میں تم دونوں کا جیوان بدلنے والا ہاں فیوچر برائٹ ہے جی شکریہ سو مجھ پندی جی اچھو تب کی بھولو اچھو ہمارا فیوچر تو برائٹ ہی برائٹ ہے پندی چینتی لال نے بھولا ہے چو مانگو ملے گا بڑا گھر بڑی کاری آرے پلیز سونیا وہ پندیت مجھے بلکل فراوڈ لگ رہا تھا دیکھ رہی وہ کمپیوٹر کرائے کے فرنگی اے پندی جینتی لال نے بھول فیموس آسٹولوجر ہے اور میں بلکل اس موڈ میں نہیں ہو کہ تم ان کے بارے میں کوئی نابشن آپ بولو وہ جو ابھی بولتے نا صحیح نکلتا ہے ہاں 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 بھائی جان بھائی جان بس رونگتے کھڑے ہو گئے رونگتے کھڑے ہو گئے کیوں ہاں 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 کس کی پارٹی میں جانا ہے تانیا کے ہزمین کے دوسکی لیکن وہ بہت سارے فلمی لوگ ہوں گے مجھے نہیں جانا کسی پارٹی پارٹی میں اچو ایسی پارٹیوں میں جانے سے پیار بڑھتا ہے اور کہتے ہیں نہ مجھے نہیں جانا پارٹی میں ہاں 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 کتھے لئے آئی ہے یار تو کونسی گن جگہ لے کے آئی ہے تو مجھے کسی جگہ رہتی ہے تیری دوستہ اوہ شیٹ کیا ہوا مو اسے بھی ساتھ لے کر آئی ہے یہ کون ہے اس کا پتی پتی ہائے رجیش ہائے تانیا ہائے ہائے سٹ سٹ ہائے 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 ۔ ۔ ۔ ۔ بھائی ایک بڑکا ملے گا ارے ماشاءاللہ بھائی جان ارے آبیر بھائی جان چاہاں بات ہے آگ لگا دی آگ لگا دی میں نے آگ نہیں لگا یار یہ تمہاری بھابی کی لگائی آگ ہے ارے میں وہ آگ کی نہیں بات کر رہا ہوں یہ آگ میں نے لگائی ہے ارے معلوم ہے معلوم ہے بھٹ ساب نے تمہارے ساتھ گانے پاس کر دی بڑے دل کے آدمی ہیں اگلے سال بھلایا آگ لگا دی معلوم ہے معلوم ہے آرہ وہ وہ نینے میں آئی ساب میں آپ کو فون کر رہا تھا در حال میں آپ کو ایک پروڈیسر سے ملوانا چاہ رہا ہوں لگر آپ نے فون نہیں کٹ کر دیا او دو نا بھائی سوری آبیدیا میں تھوڑا ٹنشن میں تھا اس لیے میں نے کلو کوئی بات نہیں آپ پروڈیسر کو مل لو ملوانا چاہ کلو سا پروڈیسر کو آبی آبی چلو آبی؟ آبی آبی چلو آئی کون ہیں؟ فیلم کب کب ریلیز ہو ری ہے تیری پا چلی سر مائی وائیف یو نوہ آئی وینے صونین جی ہیلو حیلو آبھا جی یہ ہمارے بھائی جان ہمارے دوست ہے میں نے کہا تھا آپ کو ملواؤں گا یہ رائٹر ہے؟ لیو سو قلقے رائٹر ہے؟ ہاں ہرے پر ملتا ہے ٹندن جی سائیڈ مارو سائیڈ مارو رائٹر ہے رائٹر بائٹے بائٹے ہیلو رائٹر جی مائے گوڈ نیم مسٹر برما آئی ایم بیلڈر پولٹیکس میں ہوں اور سمجھدار بھی ہوں آپ تو ایسی چیز بنا دو کہ مارا پپو لونچ ہو جائے جی میں سمجھا نہیں کیا چیز کون پپو کیا کیا بولوں پپو اب کیا بتائیں جی چھوٹی سی ٹریاج ڈی ہوگی مارے ساتھ ورنہ مارا یہ پپو لونچ ہو کے پندرہ درنوں کے اندر اندر ایرو بن گیا ہوتا یہ بھرم جی نے اپنی ماں جھوڑ سے بولو ماں کے آنچائل میں چلی گئی میری نالائی کی میری میرے پاس ایک ہی کاپی ہے پوری سکرپٹ کی ہاں اس کو ٹائپ کروا اور ایک کاپی مجھے بھی دو ایک ریگارڈ ایک ریسپیکٹ کروا میں جاؤں گا فوٹو سٹیٹ کی دکان پر بولوں گا جا کر یہ ٹائپ کر دو اس کو فوٹو سٹیٹ کر دو ایک ایک پندہ مطلب میں دھر دکھوں گا لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا جیتے ریٹر ہوتے ہیں نا مطلب 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 کی مطلب 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 ہمیں اپنے بھرمدت جی پہ پورا بھروسا ہے سر دیکھنا یہ کمال کی چیز بنا دیں گے اسکرپٹ کی تھانکی تھانکی سر آپ اسا کرو دے دوں اسکرپٹ دیجئے دیجئے آپ اسکرپٹ دیجئے میں نے ٹھیک ہے آپ کا پیسہ ہے جہاں مری جی لگایاں آہاں آرہ تبیلہ تو کھریدنا بھائی چنتہ نہ کرو آرہ بس پہنچے جی بس پہنچے رام رام سیر جی رام رام آہی آہی یہ پورا اپنے تبیلہ ہے اور جو بھائیسیاں دیکھ رہے ہیں یہ ہمار سب بچہ سوال ہے ہم ہم یہ تبیلہ ہم نہ بیشتے اگر گاو میں ہمار مہرارو کے اسکر دوسر ایک ساتھ نہ ہوتا ہم گاو جا کے اس کو گولی مار دیں گے اور پھر ٹکاید بن جائیں گے آہاں آہاں بھرم جی ایک دم ایک شاہر لکھیئے ان کے لئے زبردست پھڑکتا سا ایک روڑ آہاں ارے خریدیں گے خریدیں گے دکھا تو صحیح زرہ ہمیں اپنا تبیلہ خرید لیں گے ہم آئیے 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 بھرم جی آہاں جی آئیے رہ بھرم جی آہاں جی کیا خوسبواری ہے جیکھی آپ آہاں ہم بہت بڑی ہے آہاں آپ ایک تو ایک کام کر دو آپ آپ نے ایک سین لکھا پپو مہرا کسن کنیا بڑا ایک دم گوڑا بڑا بڑا بہتھا ہے ہے جی آہاں جو ہے وہ دودھ کاری ایک دم اور پیچھے سے ایک دم رومینٹک سی رومینٹک سی تون سی نکل کے آجے ایک دم آگے سے سامنے سے میرے دیش کی دھرتی دودھ اغلے اغلے سپس جو آپ لکھنا چاہو آگے اس کے لکھ دینا ایسا آپ رومینٹک سا کردو آپ ایک آرہاں سٹوری ہے مگر لڑکی تو مورڈن ہے آرہ دوت سپنے میں ڈال دینا جی ڈرین سپنے آجی ویسے یہ خریدنے لائک لگ رہا تیرا تپیلا خرید لومہ میں چیہوہ موسیقی 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 اب بطائیے اس میں ہماری کھلٹی ہے بہنس کھا گئی سٹرٹ ہمارے پپو کے لانچ کا کیا ہوگا ہے پہ جوارا ہے پہ جوی آب کہا کو کام کرو ایک اچھی ترکٹی بھڑکٹی لا جواب سی کے سات دنوں میں لکھ لکھا کے دے دو جی آپ ہم کو کہ سات دینوں کے اندر اندر کیسے آرے بھائی جان ما شا اللہ آپ کر لو آپ کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں سات دینی سکرپ کیسے ہیں خیلی رسٹو رات تین پرتی کا انتوجام کر جا جگو اجے بھائی میں جس کو پیس سے دے دیتا ہوں اس کو کام پورا کرنا پڑتا ہے سات دنوں کے اندر اندر آپ میرے کو میرے کچی کچی پپو کے لانچ کے لیے ایک سکرپ دے دو ایک بات اور ہے اگر آپ یہ کام نہیں کر پائے تو آپ جندگی میں کدی کچھ نہ کر پاو لے ایک روی تو مانا دھائی کچھ نہ کر پاو لے آپ شاید کو بھی نہیں تنکیر کرتی ما جس کی کچھ پڑتا ہے؟ یہ جزی جو ہے؟ مرحبا؟ اچھو جی اچھو پاندی چی نے کہا کہ ہمارا فیوچر پرائی نہیں ہے ہمارا فیوچر پرائیٹ ہو گیا ہمارا فیوچر پرائیٹ ہو گیا ہیلو پنکی سنگ جی میں سونیا سنگ بول رہی ہوں تانیا نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا ہاں وہ جو ٹی وی میں کام کرتی ہے ہاں ویسے میں بھی ٹی وی ستار ہوں پنکی جی ایک ایمرزنسی تھی ہمیں نا آج ہی آج لوگھڑ والا میں ایک فلیٹ دیکھنا ہے اگر آپ آج دکھا دے گے نا تو ہم آج کے آج ہی دن کر دیں گے ٹھیک ہے جی چپ اوکی چھے میں آپ کو ملتی ہوں دو بجے تھانکیو جی پنکی سنگھ لوگھڑ والا کا سب سے بڑا بڑا بڑکر ہے اور وہ ہمیں آج دو بجے گھر دکھا رہ ہے اوکی پلاننگ لاننگ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے کیا کری یہ پلاننگ لاننگ نہیں ہوتی کل رات کو ملے نا تین لاک روپے اور پنڈی چھے نے کیا بولا ہمارا اچھا ٹائم شروع ہو گیا تو اب پت اتنا جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے ضرورت ہے اور صبح صبح میرا دماغ مت خراب کرو دو بچے مجھے لوگھڑ والا سرکل پر ملنا ہو کے کو جاو مائی سے لوگھڑ والا سرکل موکے بل گرے گی نیا تو بھو چھے گانے آئیں گے دو بڑا سرکل تین لاک روپے گیاں ملتے دو بڑا سرکل اچھو دو بجے مل جانا باپ ہے مجھے لیٹ مت کرنا پلیز ہاں کیا ہے آج سورج کیا بھر جاتی ہے چھے کیاں تے نکلا ہے ہم بڑا خر دیکھنے چاہ رہے ہیں سوسائیٹی والوں سے میٹنگ ہوگی تو رسپونسبل دکھنا ہوتے ہوکی تیری رسپونسبلیٹی کون لے گا مروائے گی ورما کے ہاتھوں مروائے گی لوجک کیا ہے ہسپیٹل کا سین کچن میں شوٹ کر رہے ہو لوجک میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سنیا لوجک والی سکرپ نہیں دی یہ یہ دفر یہ لوجک بتائے گا تو جا کے تانیا کو سین سرا جا تم تمہارا یہ دیریکٹر نو سر میں ابھی آپ کو کیا بتا رہا ہوں سر یہ جو میکب تارا ہائی تانیا ہائی میں نا تمہارا جتنا تھانکیو کروں کم ہے کل پتہ جب تم مجھے رجو کو پارٹی میں چھوڑ کے چلی گئی تھی نا ٹھیک بارہ بجے جیسے جنتی لال جی نے کہا تھا اججو کو ایک پروڈیوسر نے سائن کر لیا ایزا رائٹر دین لاکھ روپے سائننگ امانٹ کیش پتہ سے پلاستک کے بیگ میں بھرکیے ریلی اججو پچھا لکھ رہا ہے اور پتہ کیا ہم لوگ آج ہی لوکھنوالا میں فلیٹ دیکھنے والے تُو نے وہ پنکی سنگھا نمبر دیا تھا اس کو فون کر دیا میں وہ ہمیں فلیٹ دکھا رہا ہے اب نا مجھے ایک فون اور کرنا ہے ریلی انبیلیویویبل ایک ہندے کا بریک بھائیہ جلی سے پناہ لنچ کر کھاؤ پڑ 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 میک اپ تاڑا بینٹی ہی لو آزب بھابی آری وہ ہم نے کچھ پیپر بھیجیتے سائن کرنے کے لیے جی ہمیر بھائی اسی کے بارے میں فون کیا ہے آپ کو اس کبار کھانے کا کرایا بڑھانا ہے نا ایک روپیہ زادہ نہیں دوں گی اگر ہمارا فلیٹ اتنا گندہ لگ رہا ہے تو چھوڑ کے وہ نہیں دیتے اور بھلا یہ کیا طریقہ ہوئے بات کرنے کا ہاں چھوڑ رہے ہیں دو دن میں ہاں اچھا کر رہے ہیں چھوڑ دیجئے اور ہمیں بھی آپ جیسے ایسا پھراموش لوگ نہیں چاہیے اچھا ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہاں مجھے بھی بات نہیں کرنی تم جیسے چوروں سے گورنمنٹ نے فلیٹ دیا تاکہ جھوپڑ پٹی میں نہ رو پر پھر فلیٹ کو کرائے پر چڑھا کر واپس تم گئے جھوپڑ پٹی میں تم لوگ کی وجہ سے نا ہندوستان میں ہمیشہ جھوپڑ پٹی رہے گی رکھنا یار ایلو فون کٹ دیا چور مجھے بول رہا ہے سان فراموش پتہ نہیں کیا سمجھتے آپ نے آپ کو دو دن میں نہیں رہنا میڈم کھانا میڈم آداب حمید بھائی بھاڑ میں گیا حمید بھائی آپ تو بس ہمارا فلیٹ کھالی کر دیجئے دو دن میں آرے کیا ہوا حمید بھائی آپ ایسے بات کیوں کر رہے ہیں آرے آپ کی موت درمانے ہم سے اتنی باتتمی جی سے بات کی ہے کہہ رہی تھی کہ دو دن میں فلیٹ کھالی کر دیں گے تو بھائی آپ تو ہمارا فلیٹ کھالی کر دیجئے ہم دوسرے کریدار کو ڈونڈ لیں گے ٹھیک ہے حمید بھائی میں اپنی بی بی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں آپ سے آرے چھوڑیے میا یہ سب اللہ حافظ یہ پاگل لڑکی بینہ سوچے کیا کرتی رہتی ہے پہندی بے گھر کر دے گی ہاں بولو ہاں تم نے کیا کہا حامد بھائی جو کہنا چاہیے تھا واہی کا باتتمیزی کر رہا تھا وہ سمجھتا کیا آپ نے آپ کو باتتمیزی کر رہا تھا تم مجھے ملنے دو بجے لوکھن والا میں ابھی بسی ہوں گھر سے گھر سے باہر کرنے آنا ہوں میڈونے دیکھنے دا міڈی ٹھو cinco ٹھو وام ٹھو ٹھوThanks ٹھو وام ٹھو ٹھو و Kol ٹھو option ٹھو ہم ٹھو 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 ٹھ Hill ہمتے ہیں ہمیں ہاں چلو بہت بڑی پرابیٹی دیلر وقا ہو آو جی آو جی مرکا ہم کی جی ہم کیا ہم جی میں نے ہی پھون کیا تھا ہاں میرا کو یاد ہے ایک دم آباد بلکل بیشی ہے آپ کی سیم ٹو سیم یہ آپ کے یہ مرے ہز میں ہے جی اچھا آئے پنکی سنگھ اچھا جی پکوڑے نہیں جی میں تو ٹی وی سار ہوں تو ہم کو تو ہمارے پاس جتنی بھی فلیٹ ہے نا یہ ینگ پیر آئین کو دکھا دے بھائی ہمارے پاکوڑے کھانے کا پچیس سال کا ایکسپیرینس ہے پاکوڑوں کے بارے میں میرے کو ہی پتا ہوگا روزوے ہمارے باٹھائی کہیں گے کھانے کا باٹھا کھانا بتا ہے ہمارے پاغ کرنے پاکوڑوں کے بارے میں میں250 دوست مترین ہ اللہ انٹی کریںовые م مجھوں باببو جی نائن پاد نہیں بن لیا ہے بہیا ہے میڈن اس سے اچھا کیا ہوگا بتائی اب چلو آگے درائنگ روم دیکھتے دیکھو یہ رائٹر ہے بیچارہ کریکٹر ہے قسمت میں اس کی لکھانا چین کا چپٹر ہے آنکھوں میں ستارے ہیں خوابوں کے سہارے ہیں شہر کی چکا چوند مہیں پڑے اگل پہ تالے ہیں لیکن پھر بھی بابا بولے بو فیوچر تو برائٹ ہے ویری ویری برائٹ ہے اس نے بجیٹ میں اگر بان ٹی ایج کے لیں گے سمندر دو دکھنا چاہیے نا سب ہی بولے برائٹ ہے سمندر کی کیا جو دیکھا تیر لین چلو بر پانی میں ڈوب بارو با بابو جی سمندر میں آنکھیں ببا بابو جی نا موالی برائٹ ہے ایجاو جی جو دیکھا او جی ہم تو پارٹی کا چہرہ دیکھے پہ چاند لیتے ہیں کیونکو فلیٹ کیا چاہیے وہ بابو جی نا اس نے آپ کو صحیح فلیٹ نہیں دکھا یہ جہو یہ فلیٹ کا لہا ہے یہاں بیٹھ کے تم کہا نہیں لکھنا پنی اور لکھنے کے لیے مجھے جگہ نہیں ٹائم چاہیے ٹائم کہا ہے پیو ایسے اتنا خاص نہیں ہے کوئی اس سے اچھا کیا ملے گا فائنل کر لیتے ہیں چل ٹیکھو جی میڈم آپ اپنی تائیڈ کے ہو اس لیے تھوڑا فیور تو کرنے ہی بڑھے گا اس لیے لوکھنوالا میں بیش فلائر ٹون کے نکالا آپ کے لیے وہ بھی آپ کے بجٹ میں پاپا جی آج ہی آج فائنل کر دو پسند ہے آپ جی ہو گیا فائنل آپ دو کنٹے بعد آجاؤ سوسائیٹی مریجمنٹ کی میٹنگ ہے وہاں پہ چھوٹا موٹا انٹرویو ہوگا آپ کا اور پھر فلائر آپ کا سمجھو اور میں نے سیٹنگ کر لیا کوئی ٹینش لینے کی بات نہیں ہے وہ لین لیڈی بھی آنے والی ہے بھی ٹیکی پاپا جی پنکی جی میں سوچ رہی تھی اگر ایک پینٹ آز اور دکھا دیتے نا تو جی جتنا بجٹ آپ کا ہے نا اس میں پینٹ آوس نہیں نکرا اسی آسکتا ہے مزاق مت کرو پنکی جی او جی پاپرٹی لیلر بھی انچانو ان کو بھی ٹائم پاس کرنا بڑتا ہے جو گو کریک کرنے بڑتے ہیں نہیں جی تم بڑے پشو آو آو تیرے چکروں پینٹ ہی لیوری میری چل ہیلو جی سیکٹری ساہب جی ہیلو جی سب کو نبستے جی او جی یہ ہے اپنے آجے اور یہ ہے ان کی بیوٹیفل وائب سونیا ہیلو ارے بیوٹیفل تو ہے بھائی آپ ٹی وی آرٹیس ہیں نا چی میں ٹی وی ستار ہوں جی نہ بابا نہ اس سوسائٹی نے فلمی لوگوں کو فلیٹ دینا بند کر دیا اور فنسی بینٹ پر ٹیل دی آپ کے پچھلے کراہ دار نے ساری بیلڈنگ کو پریشان کر کے رکھا تھا رات رات بار بھی پارٹی کرتا تھا اور پتا نے کیا کیا کرتا تھا اور اوپر سے آپ نے پیچھلا ساریٹی کا مینٹیننس ایںن اندیں دیا اس میں کیا ہے؟ مینٹیننس کی بات ہے نا اس میں پروبلم کیا ہے آپ کو دیکھئے آپ سب کے سامنے میری انسل کررہے ہوں اگر آپ دوارے ہیں میں آکے کان میں آکے بولو کہ آپ نے چھ مہینے سے سوشائٹی کا مینٹیننس نہیں دیا میرے دوں گی اپنے ساتھ میں اپنا مینٹیننس نہیں بھرا ہے میرا مینٹیننس نہیں میرے فلیٹ کا مینٹیننس ایک منٹ دیکھو جی آپ اگر ہماری بات بھی سن لو تو ہمارے ٹائم کی بھی کچھ ویلی ہو سائن سوڑی سوڑی ہماری سوشائٹی نے فلمی لوگوں کو فلیٹ دینا بند کر دیا پر یہ فلمی لوگ نہیں یہ ٹی وی کے لوگ ہیں یہ تو اور بھی زیادہ پروپل میں بھائی کیا کہ کرتے ہیں بہیسا بیسے اصل میں بیسکلی آپ ہیں کان سے جی جمہو کشمیر سے کشمیر جمہو دیویجن کے آجی کشمیر سے 300 کلومیٹر دور ہے دوگر ہیں جمہو کشمیر میں جو گڑبر چلیے اس سے کچھ لینا دینا کچھ لینا دینا دوگر ہیں سر بھائی وہ سب ٹھیک ہے سچی ہے تیری بات لیکن افیر تو سائیٹی نے فیل بھی لوگوں کو بند کر دیا ایسے کیسے نہیں دیتے سر فلیٹ میرا ہے فلیٹ کی عمر میں ہوں کشمیر کے آدمی کو دوں جمہو کے آدمی کے دوں یا کمیہ کماری کے آپ لوگوں کو کیا ہے اڈے پسلے تمہارے کے رائے دار نے کتنا پریشان کر کے رکھاتا کیا بات کرتی ہو نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا سیکٹری صاحب آپ ہمیں نہ سب گتے گوڑوں میں نہیں گن سکتے ہیں دیکھیں بارو بار بول رہے یہ لڑکی سر میں کیا بولتی ہوں یہ دونوں میریٹ کپل ہیں بیچارے میں کی گیارنٹی لیتی ہوں ان کی طرف سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی کوئی بھی پرابلم نہیں دے دو نا سر گیارنٹی آپ لیتی ہیں ہاں جی گیارنٹی لیتی ہے جی ہاں کیا پریہ کیا پریہ چاپریہ 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 سیکٹریہ سب سے آئے کچھ فیصلے پہ ٹھیک ہے سائی تو ہم آپ کو علاو کر دیتے ہیں تھانکیو جی لیکن لیکن ایک شرط ہے ان کو فلیٹ تب ہی ملے گا جب یہ شادی کا سیٹی تکٹ ہمارے آفیس میں جمع کرائیں گے لوگ گم میں آکے بولتے میریٹ ہے میریٹ ہے اور سالے نکلتے کچھ اور ہیں وہ کیا ہوتا ہے میرے سیٹی فکیٹ کیا ہوتا ہے آپ نے شادی کی ہے نا آپ نے شادی کی ہے نا شادی جگر ملے گا نا بابا ملا ہوگا آپ کو کی نہیں ملا یا پڑا جھوٹ بول رہی ہے اور ایک بات شادی کا فوٹو ویڈیو شیڈیو کچھ نہیں چلے گا آپ فیلمی لوں گا کوئی بھڑوسا نہیں اوپر سے چکھی مکھی اندر سے بور بور جکھ وہ کیا ہے محابر آسندی میں بابا ارے بائی سیکٹری ساہب میں میری سیٹی فکیٹ لے آنگا چنٹا بات کرو آپ تنشن مطلو تب تو فلیٹ بل جائے گا نا پھر تو ملے گا ٹھیک ہے 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 آج بھائی چاہے گا پلاو چاہے گا پلاو چاہے گا پلاو دلال کو پاگل ہو گئے پنگی سنگ جی میری سرٹیفیکیٹ کہاں سے لائیں گے آپ کے پتا جی نے بنوا کی دی شادی آپ نے کیا میرے پتا جی سرٹیفیکٹ کیوں بنایں گیا اور تم دولوں نے شادی کی ہے یا پھر بھگر لیسنس کے ڈرائیوگ کیے جا رہے ہو پانچا لوگ کی جنٹری تھی جمہو کی بیس شادی مانی جاتی ہے بیس کیٹر تھا او بھائی نا ہم نے جنٹری کی انٹری دیکھی ہے نا کیٹر کا کھانا کھا تو میں کیسے امپریس ہو جوں پاپا جی شانت ہو جاؤ پلیس شانت ہو جاؤ نہیں ہے نا میرے سرٹیفیکٹ با مو فار کے سرٹیفیکٹ کو بولے کل لے آئیں گے کام سرٹیفیکٹ میڈم جی مومبائی میں میری سرٹیفیکٹ بس سرٹیفیکٹ زیادہ ضروری ہوتا ہے جمہو کشمیر سے آت ہو گا لیکن مومبائی کے رول ریگولیشن کا آپ کو پتا ہی نہیں ہے پاپا جی اب کوئی وے آؤٹ دیکھیں یہی ایک ہمارے بجٹ کا فلیٹ ملا ہے ادھر مکانوالی باہر کر رہا ہے پلیز باپا جی کچھ کرو تیرا ماسوم چیرہ دیکھ کے آئے نا میں ایموشنل رہا ہوں میری مدد کرنے کا دل کر رہا ہے لیکن ان کی وجہ سے تو بالکل نہیں آرہ ارے ان کو تو یار بیوٹیفل ہوگی سندر چیرہ ہوگا میں کیا کر سلتا ہوں یار تیرے لیے میرے لیے تو کچھ نہیں ہے دو تیرے لیے میں بھی بیوٹیفل لگتا ہوں اس کا بطلب میں بھی بتمیز ہو جاؤں تیوی سٹار ہوں ارے تیوی سٹار ہے تو میں تو نہیں دیکھتا نا آپ کا پروگرام اچھی بھی رکھتی آپ مجھے باپا جی پلیز اوے بیوٹیفل ڈیفیکل ہو گئی ہے چل مناؤ نو لائسین جی سہت گھڑچے پیپرگوڈے ہیں سر ڈیفیکل ہوگی ہے چل اپ کون اپ کون اجی آجے کمار اوے آجے کمار آپ کے ساتھ میں کوئن ہے جی میری بیوی ہے آئی آئیے باہر آئیے آئی کانڈ باگر ہے آپ کے باس کچھ نہیں جی نہیں ابھی تو اوڑک پتر آئے کا نہیں نہیں کہا چاہی جی جمہو کشمیر سے خات کو پر سے نہیں چلو چلو سائد میں او جی لیکن آئے کا آئے کا آئے کا کیا ہوتا ہے میں ٹی وی سٹاروں مجھے سب جانتے ہیں بایتا ہوا ہے ٹی وی سٹار تیتر آتی بھائی لوکان برو بھار ساپڑتا مجھ سلی امازو لئے کیا بہت کیا ہے کہ آئکار پنگائے کا اڑا پتر ہے کیا کرے سانس ہے انسان ہمارا کئی تاری ہی گھڑ بڑو اٹھو ہے ایک کام کرا جا دو اگل آگیا چیکنگ کرا سالا آئیے ساڈا آئیے 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 ہم نے کیا کیا اس کے پاس پیپر نہیں ہے تو آئیے رات رے سب کا چیکنگ کرو کسی کو جانے مات ینا فیوٹر تو برایٹ جی لکی سیمن ڈیز اس پندیت کی تو ایسا ہوتا ہے برایٹ فیوٹر جل کا پورا دین تو بھون دیا رات بھی کالی کر دی بولیس والنسے شناکتے کرتے پھر رہے چورو کی طرح اچو چل کرنا ارے کیا چل کر رو ساب دن میں اس بیلڈر کو سکرپ نہیں دیا نا تو مجھے چل کر دے گا ڈال کے اوپر سے تنہیں گھر کا ٹینجن لے لیا کیا زرور تھی اونٹ پر بیٹھ کے ہمیں بھائی کی ماں بین کرنے کی یہ نہیں سوچا کہ اونٹ بیٹھ گیا تو کیا کرے گی اچو فون میں نہیں ڈھاؤں گا پھر سے کوئی ضلیل کرے گا مجھے کون ضلیل کرتے تمہیں سبھی کام نہیں کرنا ہوتا تو بھانے ہیلو پنکی سنگھ جی ٹیل کیا ہوا ہو تو سب کچ گیا جی پر پسوڑی ہے کی پہری ہے کیسوسائیٹی مینجمنٹ کو مریج کا سرٹیفیکٹ ضرور چاہیے پھر مریج سرٹیفیکٹ کتنی باری بولا ہے مریج سرٹیفیکٹ نہیں اب کیا کریں سولی چڑ جائیں نائی جی نائی پنکی سنگھیں ہوتے ہو آپ کو کئی بھی چڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاں ہاں کبراؤنی میں نے سیٹک کر لی ہے ہاں ٹھیک ہے جی ڈن نائی جی ڈن آپ فکس کر دو ٹھیک ہے جی فکس کر دیا ٹھیک ہے جی فکس کر دیا اب کسی آپ پہنو ڈن کر دیا اٹھو 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 چائے بناو تلس بچ گئے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ کرائیں گے شادی پاپا جی سوسائٹی والے مانتے لیں گے نے یہ سیٹیفیکٹ دیکھو جی یہ پندر جی ہے نا آپ دونوں کی ایک بار پھر سے شادی کرائیں گے اور آپ کو ہندو ٹرسٹ کا سیٹیفیکٹ دے دیں گے جس سے ہم بیک ڈیٹ کر دیں گے اور وہ سیٹیفیکٹ آپ منیجمنٹ کے پاس لے کے جانا منیجمنٹ آپ کو پرمیشن دے دے گا لو جی ہو گیا کام پنکی جی ہماری شادی ہو چکی ہے شادی ہونے سے کیا ہوتا ہے سیٹیفیکٹ تو نہیں میرا نا یہ بڑھا بڑھا کی شادی ہو جائے پھر تمہارا نمبر بھی آئے گا چلو انجا چلتے ہیں یہ لوگ کی شادیفیکٹ لے نہیں آیا آجا جی بیٹھو پنکی جی ان کو بولا ٹائم نہیں ہے میرے پاس زیادہ شوٹک بچانے ہیں ان کو بولا جلدی کریں جتنا ٹائم لگنا ہے اتنا تو لگے گا ہی اے ہو اگنی سربا کرما برو دھاکا آپ کو سایٹی کو سایٹی پاس باتا ہے کہ آپ دونوں کی شادی ممبای میں تین مہینے پہلے ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ نے ان کو بتا دیا نا کہ پندن جی کو سایٹیفیکٹ کے لیے دس ہزار روپے دے نا دس ہزار؟ ہاں تو اس میں باتا کیا بات ہے سب کو باتا ہے سب کو باتا ہے فریمیتھوڑا ملتا ہے سایٹیفیکٹ لیکن کیایش کون لیا ہے یہاں پہ مجھے مجھے میں سے آپ نے ان کو بتایا نہیں تھا بتایا تھا بھول گے ہوں گے کچھ تو یہاں نہیں رہتا ہے صدمہ سا لگ گیا ان کو دس ہزار کے نام پہ پندن جی ایک منیٹ ایک منیٹ ہیلو اسمان آرہی ہوں بس میں گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں چلو 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 ہاں ڈالے جی کہو گیا پاڑی جو کرنا ہے جلدی کرو ٹائم ویسٹ ہا رہا ہے پاسینہ آرہا ہے چلو 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 مسجدی کرو پڑا اپن اچھے گا ہے جن گاتا ہے یہ ہے جن گاتا ہے وہ جن گاتا ہے والا لہا ہے پاڑی جی آج کلیئے ہی ہوتا ہے شادی توڑنہ امپورٹنٹ ہے انہاں چلو 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 بہن اسمال 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 ہوا مبارک آپ دونوں کو مبارک مبارک ہوا ہوتا مچنو مرحب ہاں اسمان پوجھ کی بچ سٹوڈیو کے باہر ہی میرے پیارہ مرحبہ کہ Pinky Ji سرٹیفیکر ہاں آج ایسی فٹو میکنی ہے پہلے یہ تو اکڑا ہے رکسا ایسی سٹوڈیو نہیں کارٹ ایکسلٹ کیسا ہے اچھا نا پہریگود پہریگود یہ ہاں نا اسے ایک اور مار کر لیا آرے یار اکی ہے کلوز لگا کلوز آر آر بڑیا ہو سکتا ہے اوہ میڈم یہ سب کیا ہے آپ میری نوکری کھا جاؤ گی دیریکٹر کتو کی طرح چلا رہا ہے کون سا میرا شورٹ لگایا کوئی اور شورٹ لگایا صبح سے دماغ چاٹ لیا فون کر کر کے میڈم آپ کا شورٹ لگا تھا آپ نہیں آئی اس لئے دوسرا شورٹ لگایا بیٹھ کر رہیو آپ دو منٹ رکھنا تانیا پتے کیا ہمارے نیر فلائٹ کا ہو گیا کیا؟ اتنی چلدی اری جائنا چاہی مانگا میڈم پہلے شورٹ دے دو تیار تو ہو جا پھر چاہی پی لینا اری روٹ نہ ایچو سارا رینمنٹ کر رہا ہے شام تک چابی بل جائے گی دیٹھا جہا ہے is good for nothing and you should also focus on your career آج تم بہت لیٹ آئی ہو یہاں پہ heroine میں ہوں تم نہیں یہ لوگ میرے ٹینٹرم چھیل سکتے ہیں لیکن تمہارے نہیں I hope you understand what that means ایچو نا good for nothing نہیں ہے پچھر لکھر ہے پچھر لکھر ہے میرا ہزبین پچھر لکھر ہے میرا ہزبین پہلے جا کے تیار ہو پھر پچھر لکھنا ہاں ہاں چاہ رہی ہوں پچھر لکھر ہے میڈم آپ کو کچھ میں چھے پی رہی ہوں آگئی ماتا جی بسر ابھی لے کھایا بسر ابھی بسر چھلو نیکس پپا جی کتنی اچھی فوٹو آئی ہے پپا جی کچھ کرو نا بولو نا پپا جی میں خود ہی جا کے دیکھتا ہوں پپا جی دیکھ لے جا کے اپنے آپ ہاں جی رہی ٹو صاحب جی بس آپ کیا رماری سکرپٹ جی بس سر لگائی ہوں آپ تو جانتے ہی ہوں جی جی بس سمجھے بس سکرپٹ پورا ہو گیا بس آپ تو یہ سمجھ لو کی سات دنوں کے اندر اندر آپ کو یہ سکرپٹ پوری کرنی پڑے گی پپو کے لانچ کا سوال ہے جی ورنہ آپ تو جانتے ہی ہوں ہم پلڈر ہیں پولیٹکس میں بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں ہمارے دو بندے آ رہے ہیں آپ کے یہاں کڑم دبات صاف کرتے رہیں گے آپ کی نہیں سر نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی اوکے اوکے سالے یہ بیلڈر لوگ فلمیں کیوں بناتے ہیں تو آج محل کیوں نہیں بناتے ہیں کیا پندیت جی پندیت جی کب آئے گا آپ کا یہ ہیڈ پندیت سوبے سے شام ہو گئی کچھ کیجے نا اچھا چلیے پھر سے فون کرتے ہیں کیجے نا پلیز لیکن میرے موبائل میں بیلنس نہیں ہے ارے یار یہ لیجے میرے سے کر لیجے کیجے پلیز ہلو مانڈی چند پندی جی ہاں 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 نا جی آج نہیں ہو پائے گا کیوں مانڈی چند پندیت جی اس وقت بہت ٹینسن میں ہیں آرے ہمیں بھی تو ٹینسن ہو رہی ہے پندیت جی کی پھولوں کی دکان ہے ہاں جی علی کے آس پاس جو موسپلٹی والوں نے گیرا دیا ہے کیا ہے ایلیگل تھی نا وہ ججمان آپ کا کام اب تب ہی ہو سکتا ہے جب ہیٹ پندی جی آئیں گے یہ پھولوں کی دکان کھولنے کی حضر ہوتی جوتش کی کھول لیتے ٹی وی ایکٹروں کی لائن لگ جاتی موسیقی کاؤں مر گیا یہ پھرنکی سنگل تم گھر پہ ہو فون کیوں بند کر رکھا ہے صبح سے فون چرا کر رہی ہو کیونکہ مجھے کام کرنے کے لیے شانتی جائیے اگر ساتھ دن میں سکرپ پورا نہیں ہوا تو ورما میرے کو دیوار میں چندوا دے گا انار کلی کی ترہ کاؤں موگواری ملا 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 نہیں نہیں مطلب کیا صبح سے کر کے آ رہے تھے تمہاں پہ کال حمید نے ایک خرائدار بھیج دے گا تو کہاں جائیں گے ہم پھوٹ پاس پر کیوں نہیں لائے کیونکہ جس پندیت کو سائن کرنا تھا وہ کچھ منسپلٹی کے چکروں میں بھزا ہوا تھا فولوں کی دکان کے پچھے مجھے نہیں پتا کیوں نہیں آیا اب کیا کریں گے بہت شوک چڑھا تھا تیجے گنے چوسنے کا چوسو آپ گنے جوس پیو جوس پنکی سنگھ کو فون کرتی ہوں اور کون ہے بھائی میں دارو کی سٹیٹ میں ریل سٹیٹ کی بھاٹنے ہیلو پنکی جی میں سونیا بول رہی ہوں اوے بیڈب جی ایلو جی ہاواریو جی کیا رہ جی نہیں پنکی جی میں بس ابھی شوٹنگ سے آئی تھی اتنا تھک گئی اور اتنی ٹینشن ہو گئی ہے او جی بول لو جی کونسی ٹانگ پہ کھڑا ہو جاؤں میں نہیں پنکی جی کسی ٹانگ پہ نہیں کھڑا ہونا بس اب آپ ہی کوئی وے آؤٹ بتاؤ وہ کیا ہے نا کی میرے سرٹیفیکیٹ نہیں ملا تو اب ہم کیا کریں گے کل نیا کراہ دار آرہ ہے اس مکان میں سڑک پہ تو نہیں جا سکتے نا ٹی وی ستاروں آخر اوے 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 پلیز طریقے سے پلیز بولیں گی تو کچھ تو کرنا بھی پڑے گا پنکی سنگ کوئی بھی آدھے دل سے کام نہیں کرتا پورے دل سے کام نہیں کرتا ٹھیک ہے اوکے تھانکیو جی تھانکیو سو مچ پنکی جی سواری اے وہیں سواری سواری نہیں دھکانے ہی سو جا جا کے کل سبے پھر سے میری پریڈ لگانے والی مجمال نہ تو بھی چل میری شادی بارمہ جی سے ہو چکی تجھے پتا نہیں دیج میں ملے ہیں تین لاغ روپے سواری اللہ انجی دیکھو آئیڈیا یہ ہے کہ میں نے لینڈ لیڈی بھنسی بین پتیل کو پٹا لیا ہے ٹھیک آپ کو آپ کا سمان سوسائیٹی کو بغیر بتائے بھی رکھنے دیں گی پھر آپ کا جب میری سیڈیفکٹ آ جائے گا تو پسیسنی بھی جائے گا شکریہ 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 موسیقی 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 سمجھ میں نہیں آرہا یہ شہر ہمیں نہیں اپنا آرہا یا ہم شہر کو نہیں اپنا پا رہے ہیں موسیقی 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 کیا چگہ ہے یار یہ مچھر کارچنے ہیں صبح صبح سنو تم کوٹ اپنے آپ جا سکتے ہو کیوں؟ موچھ نہیں دیکھنی اس ملوز عورت کی شکل ہے میڈم ایک بات سن لو یہ رین ڈیڈ میرے نام کی بنی تو اس پر لکھا جائے گا اجے کمار سنف تارا چند اور تمہارے نام کی بنی تو لکھا جائے گا سونیا سنگھ وائف آجے کمار مطلب یہ ہم دونوں کا ریزیڈنس پروف ہوگا ورنہ صرف میرا اور ویسے بھی اپنے نام کے ساتھ میرا سرنے بہت جوڑتی نہیں ہو تم اپر کاس کی جو ٹھہری ہیں پلیز فیچر تو برائیٹ ہے جی من کرتا ہے دو جوتے دے ماروز پندیت کو جسن تمہاری کل پہ پتھر دے مارے اسمان میں نے بولا نہ پہنچ رہی ہوں کیوں بار بار فون کر رہے ہو میڈیم یہ کیا ہے آپ کو تو روز روز کنا ٹک ہو گیا لیٹ آنے کا لیکن میں کیا کروں ڈیریکٹر ڈاسسٹن سب میرے سر پر سوا رہے ہیں میری تو مل کر سب نے وات ٹکا دی نا اسمان زبان زمال کے بات کرو تو میں ایک پروڈکشن والی ہوں میں سٹار ہوں سیوز می اب مجھے ایسے ویڈ نہیں گرا سکتے میں ٹی وی سٹار کیا کر گئے لاتھی چارج جا جائے گا یہاں پہ آجو کچھ کرو کیا کروں میرے پپا کا کوٹ تھوڑی ہے یہ جب مجھے نکال دیں گے نا ٹی وی سیرل سے تپ توں خوش ہونا اور جب وہ ورما مجھے کرین سے لڑکا کر اور ورلی کے گھٹر میں پھینکےنا تب توں خوش ہونا ہمیشہ آگ گھلا کرو پس چلو سار اندر بہت مغد ماری ہے بڑا صاحب ابھی گئے ہیں چائے پینے باہر یہ چائے پینے کا ٹائم ہے چائے پینے کا ٹائم ہے یہ کوسس کرتا ہوں دو گھنٹے کی تو بات ہے نہیں ہے میرے پاس دو گھنٹے ایک منٹ ایک منٹ رکھو ذرا ببو بھائی سب ہم ایک کام کر سکتے ہیں ہم دونوں کا ٹائم یہاں بہت ویسٹ ہو رہا ہے تو ایک کام کرتی ہوں آج میں سائن کر لیتی ہوں دو چھار دن کے بعد یہ آکے سائن کر لے گی یہ بھی بہت بیزی ہے میں بھی بہت بیزی ہوں اور یہاں تو بیٹھنا ایمپوسیبل ہو رہا ہے ذرا جا کے کچھ کروں پیاری کود آئی دیا جاؤ جب کچھ کروں میڈم وہ میں نے چھوٹے صاحب سے بات کیا وہ بولے کہ آپ سائن کر دو لیکن دو دن کے بعد ان کو آنا پڑے گا پھر چھوٹ میں اوکے اجو میں چاہ رہی ہوں اوہ شک اسمان دوبارہ پھر سے کال بائی تیرا کام کام میرا کام چوری ہاں اسمان میں بس سٹوڈیو کی گیٹ پہ ہوں رہ پلیز رہ پلیز پلیز نہ چل رہا پلیز آرے آو 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 ریٹر صاحب آو آو بیٹھو 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 دو منت آپ جرہا بات کر رہے ہیں ان سے رہ پلیز کا لگتا تاو سڑا پلیز رجی بول لے آج کل ارے ایک لاکھ دیا پورے تر کو کام کرنے کے لیے کام نہیں کر پایا تو سالے شکر کر جندہ چھوڑ دیا تر کو گوڑی نہیں ماری مینے پلیز بارما جی کہاں سے لاؤں گا میں دس لاکھ روپے آپ نے تو مجھے صرف ایک مہینے کا ٹائم دیا تھا اس جمین کی ڈیل کروانے کے لیے نہیں ہو پایا جی مجھے ماف کر دیجئے مجھے ماف کر دیجئے کھلا کر اس کو کھلا کر نکال سالے کو یہاں سے بارما جی بارما جی مجھے ماف کر دیجئے بارما جی بارما جی بارما جی بارا رائٹر صاحب کیسے آڑا آپ کے ٹھیک ٹھیک سب اچھا چللہ ہوگا ٹھیک ٹھیک دیکھو جی ایسا ہے پپو کے لانچ کا سوال ہے رسک تو لے نہیں سکتے ہم لوگ ٹھیک تو آپ نے اسکرپٹ تو لکھ دی ہوگی ایسی سی لکھی ہوگی اپنے رنگین سی کچھ ایک تڑکتی بھڑکتی سی کچھ ختم کر لیا آپ نے بس بھرم جی جے تو بھرم جی تم تو اسکرپ دیداؤ کمپلیٹ کر دو اسکرپ بھرم جی 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 اللہ اس آدمی کو ہم نے پال لیا ہے تو اب تو جھلنا تو پڑے گئی سالا ہے بات ہی نہیں کرتے کیسے لو لوگ آئے کی ترے بات ہی نہیں کرتے مجھ سے میں چلتا ہوں میں 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 لکھ لیتا ہوں آپ لکھ لو آپ ان کے دکھے مناو باتتی اور ختم کرو اسکرپٹ بلکل عجب آبارگی عجب سی شام ہے یہ عجب یہ سفر ہے عجب زا قیام ہے یہ بس تم میرے قریب آ جاؤں بھولا دے سب کچھ میرے حبیب آ جاؤں بھولا دے سب کچھ میرے حبیب آ جاؤں اچو اچو مجھ سے اندر چلے جائیں تو کس کو کیا پتا چلے گا ایسے کیوں ہوتل میں پیسے بیز کریں چلو نا بھولا دے سب کچھ میرے اٹھے بچمین سوہ نل میں پانی کیوں نہیں آیا سوہ پانی کیوں نہیں آیا تو میڑا چھڑی اب نا تو بہت لوگ ہیں یاا تو بہت لوگ ہیں تو کونسی نہیں بات ہے بھود بھونگلے میں تھوڑ ہاتھ لوگ تو ہوسہیں ہیں رہتے ہیں یہاں پر کسی نے روک لیا کچھ پوچھ لیا تو بہت بیستی ہوئے گی یار یہ تو تجھے پہلے ہی معلوم تھا اب چلے واپس یا کوئی اور بچت کرنی ہے کسی دوست کو فون کرنا ربا کی کرامیز دا وہ دھوڑی امرجنسی ہے میں اور تمہاری بابی آج تمہارے ہاں آ رہے ہیں آرہ نائی نائی دیکھیں بھائی جان وہ آج کے دن ماف کیجئے وہ کہہ نہ کہ میرے گھر میں کچھ مہمان آنے والے ہیں نہیں نہیں آگا ہے آگا ہے اچھا تو پھر کبھی موقع دیجئے گا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اوکے ہی کانیا ہی کم کم مستر اجے واتز شاہدی ہم دونوں ایک دوسری سے بہت پیار کرتے ہیں بکاوز ہم دونوں ایک دوسری کو انڈرسٹین کرتے ہیں مستر اجے نا بابو ایک دوسری کو سپیس دیتے ہیں ایک دوسری سے بنا پوچھے کچھ نہیں کرتے بلکل نہیں نا بابو ڈیس ڈالے مجھے بلکل اچھا نہیں لگا یہ میں ازان نہیں لگا رہی ہے میں سچ بول رہی ہوں یہ ایسا کچھ نہیں ہے تھکی ہوئی ہے سونیا is insulting me in front of my husband میرے بابو نے بھی کبھی مجھ سے اس طریقے سے بات نہیں کیا اور نہ ہی انہیں یہ برداشت ہے کہ کوئی اور مجھ سے اس طریقے سے بات کرے میرے بابو نے اپنی ماں تک کو اپنے گھر سے نکال دیا جس بیکاوز میں نے ان سے ایک بار کہا تھا کہ ان کی ماں مجھے دکھی کرتی ہے اوہ بے شرم عورت کیا وکواز کر دیئے تو اور میں نے اپنی ماں کو گھر سے باہرین نکالا تھا اسے میں نے گاؤں بھیجا تھا کیونکہ میں شانتی چاہتا تھا تو نے چا میری زندگی نرک بنا رکھی ہے نا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں یہ سب گند دیکھے اوہو تو میں نے تمہاری زندگی نرک بنا رکھی ہے ہاں ارے تم تھے ہی کیا دلی کی شادیوں میں فوٹوگراف کھیچنے والے تجھے سے فوٹوگرافار بکواز بند کرو میں کوئی بکواز نہیں کر رہی ہوں مجھ سے شادی کرنے کے بعد تمہارا نصیب کھلا ہے یہ جو تم اپنے آپ کو فوٹوگرافر سے دیریکٹر بنا چکی ہو نا اور اپنے آپ کو فوٹوگرافر بنا چکی ہو نا تمہاری فلمیں کتے بھی دیکھنے نہیں آتے کوئی حد سے آگے بڑھ رہی ہو تم میں کوئی حد سے آگے نہیں بڑھ رہی ہوں سمجھے تم اور یہ جو تمہاری اکات ہے ناج میری وجہ سے ہے میری وجہ سے ورنہ تمہاری کھڑوس ماں نے تمہیں دکھے مال کر گھر سے لان نکھا دیا تھا خبردار تمہیں ماں کے خلافے ایک ساتھ بھی بولا مو توڑ دوں گا میں تیرا مو توڑ دوں گا میرا ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ پھر بعد آتی ہوں میں تمہیں بوری کھاندان کو سڑک پر نہیں لائے میرا کھاندان کو تو سڑک لے کے آئیی اپنے کھاندان کے بارے میں بات کر پہلے سے کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو بلتے ہیں اچھے اچھے بایس کو فاسا آؤ اور بھگ بھگا کے شاڑ کر لو تمہاری تمہاری میرا کھاندان کے بارے میں اس درہ کیا چھوڑی میسراد میرے میرے میں نے وہ گلتی سے لگیا میں نے نہیں کچھ پوڑا تانیا آپ یہاں تم نے مجھے تھپر مارا ہاں تم نے مجھے مارا میں میں پولیس کو بلاوں گے پولیس 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 میں پولیس کو فان کرنی ہوں یہاں تانیا نہیں پولیس تانیا پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے چھوڑو مینی اس کو تاوڑے صاحب یہاں سیریل میں دے کام کرنا ہے ملیلہ کٹون کیا ہونا لات وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ کیا بول مجھے کیا پتہ نہ ہو رہا بھائی کو سانگتا سوٹا لات اچھا اس نے ایک لڑکی کے ساتھ وہ کیا ہے وہ منجے پاتکر مالیش چھیڑ کھانی نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہوا آپ سمجھنے کی کوشش کیجی نا میں کچھ نہیں چاپ سمجھنے کے لئے ابھی صاحب ہے وہ آئیں گے نا وہ کریں گے ابھی بیٹا رہے سالہ کب آئیں گے this is pathetic کب آئیں گے 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 ہیلو سر بیٹی بیٹی بسا بیٹی 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 آپ وہ ٹی بی سیریل من کی کھٹا ترپتہ میں مطلب ترپتہ کی ماں کا رول کرتی ہے جی میں ٹی وی سٹار ہوں ہاں سر اور یہ اس نے ترپتی کے گھر جا کر اس کے ساتھ چھڑ کھانی کی ہے اور داروں پیوں پیچھا اور ہاتھ پھرونے سے پریت نکلا نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہوا میں نے تو گلتی سے ایکسیڈنٹ تھا سر سر یہ بلکل صحیح بول رہے ہیں وہ تانیا اور اس کا حزبن خود آفس میں لڑ رہے تھے انہوں نے تو بیچ پہ پڑھ کے ان کی لڑائی کو روکا ہے اور تانیا نے پتہ نہیں آپ کو فون کر کے کیا کیا بولتی ہے سر تانیا جھوٹ بول رہی ہے کتنی خوبصورت ہے آپ آپ یہ ہیروین کی ماں کا رول کرتے ہیں ہم کو اپسہ نہیں لگتا سر میں بھی سب کو یہ ہی بولتی ہوں کہ مجھے ہیروین ہونا چاہیے اور وہ تانیا کو میری ماں کا رول کرنا چاہیے میں اور میری بائی کو میری بی بی آپ کے بہت بڑے فین ہیں وہ چکارا ہے یہ اس کا مرد ہے مرد ہے یہ مرد ہے میرا مطلب یہ آپ کا مرد ہے میں مرہ حسن ہے نمگ کہ اس جھوٹا ہے نام کیا ہے جی آجے کمار تجھے نام چوہوٹا تجھے نام چھے میرا نام تو آجے گماری اس وقت کے نام بتا آپ باپ کا نام عردناو سرنیم بول جی ان کا نام تارا چند ہے ایسا بلنے کا ہے اجے تارا چند کمار مہارشن میں ایسا ہی چلتا ہے مہارشن میں پورا نام بولنے کا سمجھا ہے آئندہ اگر مجھے پتا چلا کہ تُو آدھا نام بتا رہا ہے تو مہارشن سے باہر کر دوں گا تیر کو سمجھا میڈم آپ ان کو سمجھائیے نا اس طرح داروپی کے عورتوں کے ساتھ بطر میزی چھڑکھانی نہیں کرتے آپ نہیں ہوتی ہوں تو یہ لنبا جاتا ہے سر انہوں نے نہیں کیا میں وہیں تھی تانیا جھوٹ بول رہی ہے چلی جانے دی چین کو تاوڑے اس سر سوڑ بابا بلا سوڑ آتا ہوتی بھائی رکویش کرتے ہیں انہوں نے سوڑی ہلا سوڑ بھائی ہے چلی ہے تھانکیو سر تھانکیو موسیقی 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 اب تو ہم اپنے فلات میں رہ سکتے ہیں مجھے تو زی روکس کوپی ہے اس لئے بھائی چلے گا نہیں چلے گا چلے گا بابا یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ واپس کرو نا ہم کو کیوں چاہی ہوگا تو آپ کو تھوڑے دے دیں گے اوریجنل اچھا ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے رہ سکتے ہیں فلات میں بے سکے سادلی ہے آپ کو خوش ہوڑی نہیں بابا دروازہ بند کریا ہمارا بڑا گھر اچھا تو خوش آئے پکا پینٹھ ہالس تے نیچے یہ نا تو پھر پاہ جو پی بہت ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے اچھا اچھا یہ سیٹی کتے پیاری ہے ٹی وی دیکھنے کے لیے میری والی پینک تیری بلو ٹی وی تو باد میں دیکھنا پہلے سب سیٹنگ کرنی ہے چل کام کرتے ہیں ساف کرتے ہیں نائیں کام بھی تو کرنا ہے نائیں ابھی شوٹنگ میں ٹائم ٹھوڑا ٹھوڑا کیار ویار جائے مرے ساتھ ہو ساتھ ہے زندگی بن گئی اب میری زندگی زندگی تُم میرے ساتھ ہو موسیقی تم ہو زندگی میں تو یہ زندگی حسین ہے با خدا زمین یہ جنتوں سے بہترین ہے تُم کہو تو آج کوئی خواب ہم سوار لیں نہ نہیں کرو کہ جانے کیوں ہمیں یقین ہے شب نمی صداوں کی سوگات ہے زندگی بن گئی اب میری زندگی زندگی تُم میرے ساتھ ہو تمہاری وجہ سے میرا پتی جسے میں اپنا پرمیشور مانتی ہوں اسے زمانے کی بیستی سہنی پڑی موسیقی 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 میڈم چھونی یہ تو صحیح میری بات میڈم او یار پیکپ کرا دیا میرے ٹیلیکاس کا کیا ہوگا سار میں تو نیچرل ایکٹنگ کر رہی تھی ہالی وڈ میں میتھاڈ ایکٹنگ بولتے ہیں او یار لاؤ اس کو دیکھو جب وہ کچھ کرو جاؤ اور ابھی آبید بولو آی جان آب آب بھی اسی وقت میرے سٹوڈیو میں آ جاؤ نہیں تو میں اس سے مر دوں گا کیا رسطے کا کتا سمجھ مار دے گا کیا کتا یہ کون مار ڈالے گا بھائی یہ یہ میرے گانے کو گھتیا بول رہا ہے آپ یہاں پہ آ جاؤ آپ گانا سنو اور فیصلہ کرو میں کام کھر رہا ہوں آبید کیا کہہ رہے ہو تمہیں آپ بس آجا اے کیسے آجا ہوں وہ میں کچھ نہیں سننا چا تھا آپ آجا بس میرے گانے کو بکواس بولنی کی تیری ہمت کیسے ہو گئی میں کون ہوں آرے میں ہوں میوزک ڈیریکٹر تو کون ہے ایک چھوٹا سا میوزک ڈیرینجر آرے کمرشل گانا ہے یہ کمرشل کمرشل گانا ہے کس کو بولتا ہے چھوٹا 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 میوزک آرینجر سر آپ ادھر آئیے ایک بیٹے نہیں بولا کیا ہوں ایک بیٹے نہیں بولا ایک بیٹے نہیں بولا میں سننا رہا بولا 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 سنو اور بولا چھوٹا ہے کیا دیکھے بھائی جان اس کو کچھ آکل ہے کیا میوزک کے بارے میں آگ آگ لگا دے گا یہ گانا تیٹر میں آگ نہیں تیرے گھر پہ لوگ آگ لگا آگ لگا دوں گا میں آبھی ہاتھ لگا ہاتھ لگا کے بتا مجھے تاری کو چھونا ہی نہیں گھانا بنا آہ 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 کتنا ہوا ایک سو تیس روپیا آرے ایسے کیسے ایک سو تیس روپیا آرے کارڈ دیکھیں میڈم نائٹ چارج لگے گا آرے کوئی نائٹ کا چارج نہیں آرے میڈم نائٹ چارج لگتا ہے آہ 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 موسیقی شکری سی اینٹینشن نہیں تھا سی میں تویہ تینشن میں تھا تو مار دیا سر ایچلی میں پیپر دھونڈ رہا تھا سر وہ گٹار ہاتھ میں لگ گیا مر تو جائے گنا سی سا واہ کا آہ کا آہ کا آہ جگام کیا جی باہر گئے ہیں یہاں کو چاہ بھی بنانے والا ملے گا ملے گا نا میڈوم ڈاکٹر وہ پیشنٹ آبید پیشنٹ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا لیکن جب تک پیشنٹ کو ہوش نہیں آتا تب تک آپ لوگ جا نہیں سکتے ہم کہاں جا رہے ہیں بیٹھو ڈاکٹر 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 ہمارے ہمارے کہاں تھے تم ساری رات تو جگہ ہوئی ہے وہ آبید کو چوٹ لگ گئی تھی ہاؤسپیل گیا تھا تمہیں پتہ ہے نا میرے پاس چابی نہیں ہے اوہ سوری یار میں بھول گیا اس گھر کی چابی نہیں ہے تیرے پاس میں وہ پرانے گھر کیوں ایسے ساری رات پاگلوں کی طرح بہار بیٹھی تھی سیڑھیوں میں بوانچ میں نے پھر جا کے کسی چابی بنانے والے کو لایا میرے تو فون کی بیٹری بھی مر گی تھی میں فون نہیں کر پایا چل میں سونا چاہتا ہوں میں بہت پوری رات جگہ ہوں بہت کام ہے فون کون کر رہستا ہی آج تو شوٹنگ بھی نہیں ہے پنکی سنگھ تم بات کرو مجھے نہیں بات کر نہیں ارے میں کیا بولوں ہاں جی پنکی سنگھ جی اوہو جی وی کو مارو گوڑی آج آپ کو رجیسٹرشن آفیس پہنچنا ہے یاد ہے نا وہ آج ہی آنا تھا اوہ کمال ہے بھئی آپ نے تو دو دن پہلے ٹائم مانگا تھا رینڈ ڈیڈ سائن کرنے کے لیے وہ فنسی بین پٹیل نے میرے کو فانسی میں لٹکا رکھا ہے ڈیڈ سائن کراؤ ڈیڈ سائن کراؤ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہو یار جی جی پہنچتے پہنچتے چلے وہ تم نے اس دن سائن نہیں کیا تھا تم کو کو کوڈ میں جا کے سائن کرنا ہے رینڈ ڈیڈ میں ذرا سو جاتا ہوں تھوڑی دیر بعد میں مجھے لکھنا ہے ورما جی مارے گا تم بھی چلو میرے ساتھ اوہ میں کہاں جاؤں گا وہ پنکی سنگھ کو بروکریڈ نہیں دے نہیں اس سے کون لپٹے گا اے تو کیا ہے تو کیا اس لے جانا میں نہیں جا رہی ہے کیلے اس سے ملنے کپڑے پا لے تو مہم آما میڈا مہم 20 منٹ آدھا گھنٹا اور جائے گا 20 منٹ آدھا گھنٹا ایک ہمتا آپ کو ٹائم پہوٹے کام آتا ہوں آانگی بھوڑک آنجی 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 ڈیجی آنجی آنج کیا ڈائم پہنٹ کرتے ہو نہیں سر کام چالوا جی جی تمہیں کیا لگتے ہیں آج ان کے ڈیووز ہو جائے گا شاید ہو سکتا ہے یہ وہی ہے نا وہ سیریل والی یا شیز پتہ کل اس نے اپنے کوسٹر کو تھپڑ مارا تھا لیس کور ہاں مسالہ پرست نہیں برماری مانکی خدر سکتا کلاب نے اپنے کوسٹر کو تھپڑ مارا تھا وہ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا یا کوئی آپ کا نیجی ماملا نہیں جی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا میرے جان بودھ کر اسے تھپڑ مارا ہے وہ کیا ہے نا اسے بہت گھمنڈ ہو کیا کیونکہ وہ ہی روین ہے اور میں اس کی ماں کا رول کرتی ہوں اب آپ مجھے بتائیے میں اس سے خوبصورت ہوں یا نہیں ہوں ہوں نا تو میں نے کیا کیا نا کرا رہے اسے دو دی برمجی میں آپ کو پاپا سون کرتا مارٹر کی طرح لال آجے اس کے گال جی جی بھائی سب تھوڑا سائیڈو جائیے ایک سگنڈ بھائی سب بھائی سب تھوڑا سائیڈ ہو جانا یا بھائی بھائی سبT م میں نے اسے جان بھوچ کے تھپڑ ما رہا ہے م میں نے اسے جان بھوچ کے تھپڑ ما رہا ہے ہے ہی تھپڑ خانے لائے ایسے نا تماؤٹر کی طرح نزال ہوئے اس کے کال وہ نہیں تھپڑ کھانے لائے ایسے نا سلیل کیا اس نے مجھے اور وہ بھرے میکیا کے سامنے اور وہ بھرے میکیا کے سامنے چھو دیل تمہیں کچھ سنائی بھی دے رہی ہے میں تم سے باگ کر رہی ہوں جان بوجھ کے تھپڑ مار ہے جان بوجھ کے تھپڑ مار ہے اسمان تانیا بول رہی ہوں میں کل شوٹ پہ نہیں آؤں گی میں تب تک شوٹ پہ نہیں آؤں گی جب تک وہ سونیا کو نکال نہیں دیا جاتا اس شو سے سمجھے تم کیا ہے ایک بات تو بتا مجھے پہلے موسیقی 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 میں پہنچتا ہوں سر ورنہ ہم اپنے لوگوں کو بھیج کے انتجام کریں گے کچھ نہیں نہیں سر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آدمی سر میں آٹو لے کے آج ہوں گا جی گاڑی کی ضرورت جی سے دی ہے ہم نے آپ کو جی جی نمالیو بھائی اوکے جی کہاں سے لاؤ میں اس کی گانی ابھی تو آدھا سکرپٹ ہی نہیں ہوا چل بیٹھا جکمار مراتے 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 کس کی بہوشیوانی کیا؟ نہیں نہیں کچھ نہیں سواری نہیں نہیں کس کی بہوشیوانی جی کچھ نہیں گلتی ہوگی آوہ اوہ گلتی تو ہوتی رہتی ہے آپ چول ہم انسان ہیں ہم ہم ہاں آجے جی ہاں شروع کیجئے آپ اپنے ڈیلیکش لائے گئے ہیں بھرم جی کونسپٹ آپ ہی کا ہے لیکن تھوڑا سا پھیر بدل کیا ہے تاکہ کہانی تھوڑی ریالیسٹک ہو جائے کونسپٹ تو آتے رہتے ہیں بھرم جی آپ چنتہ نہ کرو آپ شروع کرو کونسپٹ اور یہاں پہ ایک گانا ہے جی آرے تونہ آجا آرے تونہ آرے آجا 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 بارمجی آنشا چلو 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 ڈانس کرو آرے جاو 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 ڈانس کرو ڈانس بہت اچھا ڈانس کرتی مارک جیгляд پوانچ گئے ہاں جی گپتہ جی نمسکار کیا حال ہے گپتہ جی ہاں شام کی پارٹی میں آ رہے ہیں ہم اور پورا بندوبست رکھیے گا کھوپ داروزارو پییں گے ہم موسیقی کوئی ایسے کیسے کیسی کو نکال سکتا ہے کوئی ایسے کیسے کیسی کے مہتر تھپڑ مار سکتا ہے جاو نا میڈم تمہیں پتہ ہے تانیہ نے میرے ساتھ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ نے سب کے ساتھ کیا کیا اور کرتو سسٹم پہ پرہار تُو کیا کیا کئی آمر خان ہے ایڈیٹ موسیقی 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 ہی مرحبا شکریہ مرحبا کندا لئے مرحبا ہاں ٹھیکا ہاں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آجا آجا ملتا ہے آجا آپ جانتے ہیں شکریہ شکریہ تمہاراں اچھا کہ با 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 یہ نیتر بڑک بھی با 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 انجا نیتر ہے دوست کمیرے میری وائیف کے ساتھ ہی حرام خور جودے لالا کس کرتا ہے کمی لے جاتو پری میری میری وائیف کے ساتھ کیا کرتا ہے میرے کس کرتا ہے میری وایف کے ساتھ کو ملتے کچھ او بوئی تھوکتہ ہی کاغو مجھنے تجھو بھی کیا فرڈے موڈی ڈبو کر رہے ہیں آپ سکتے سامنے ایسا کھلے آمدکاری پولیس کو بولاؤ پولیس کو بولاؤ پولیس کو بولاؤ میں نے کچھ نہیں کیا وہ اس نے زبردستی کر رہا تھا زبردستی کیوں نے یہاں بابا نیسو ہے بھائی سو سائیٹی والے کو کیوں بھلا رہے ہیں میں زبردستی کر رہا تھا میں زبردستی کر رہا تھا مرد تجھے آئے لے تجھے تنے دوبارہ کسی عورت کے ساتھ بتمیز کیا ہاں سر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا سر ایچھو تو کورگا لائیں یہ سائن جھوڑ بولتا ہے یہ آدمی لوز کریٹر کا ہے میری وائف پر بری نیدر رکھتا ہے کھاکا کھاکا ایک میرے تانبا تمہیں برمال سانگا تمچی وائف کوڑا ہے ہاں بے آپ کی بی بی کی در ہے بلاؤ اس کو ایساں 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 بلاؤ ایساں 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 یہ آگے سائن یہ تمہاری بی بی ہے کہ ہاں 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 یہ اللہ ہی بہری کام ہے ہاں کچھ بولا سائن نہیں نہیں مطلب مجھے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اس نے ان کے ساتھ کیا باتتمیز کیا ہے یہ کہہ رہا تھا ہاں ٹھیک ہے مجھے آپ ذرا باجو میں آئی آئے سائیڈ میں کیوں بھائی آئے کامال کرتے ہیں ان چار لوگوں کے بیش تھوڑی نیسے پوچھوں گا کہ اس نے ان کے ساتھ کیا باتتمیز کیا ہے سمجھ رہو نا آئے آئے سمجھ رہو نا سمجھ رہو نا سمجھ رہو نا میری پتنی تھوڑی آئے 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 صاحب یہ بھائر دامنا ہے کہ ایت نہیں دولا ہے میڈم کیا واقعی اس آدمی نے آپ کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی تھی نہیں نہیں وہ اچھی کیا ہے نا میرے ہسپن کو نا مجھ پہ تھوڑا سا داؤٹ آگیا ہے تھوڑا سا تھوڑا زادہ ہی ان کا ٹیمبریمنٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو اس لیے میں نے چھوٹ بول دیا تھا لیکن میرا کیا میں نے کتنی بار آپ کو فون کیا آپ فون ہی نہیں اٹھا دیا ای میسی یو ای نو اچھلی کیا ہے میری سوشل لائف آج کل بہت ہی ہیکٹک سی ہو گئی ہے جو گئی ہے اور ذرا ہائی کلاس بھی اس لیے وہ لیکن میں آئندہ فون کروں گا تو اٹھا ہو گئی نا اکے کیا ہوا نہیں نہیں یہی بابا کچھ نہیں ہوا ہے کیا ہے کہ دوبارہ تمہارے پتی نے ان کے ساتھ بھی بتتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے ان کو سمجھا دیا ہے یہ تو آپ کی پتی کو معاف کر دیا میری کہنے پہ ہرے چھر کی پایچھا کیوں کہ آسکار کیا بابا کیوں آپ کو آسکار کیا توقdim مجھے ستہا تم دن صلاح ادھے با کہا دن ستہا میں با کہا چھوڑا میرے کی نگے شکریہ شکریہ آجو چلو کیا کرتے رہتے ہو کس نے بولا تھا وہ ستاٹلی کے بیوی کے مو لگنے کو آگے پریشانیاں ہماری کیا کروں ہے تمہارا سولی پر ٹانگ دے مجھے میں کون ہوتی ہے تمہیں سولی پر ٹانگنے والی تم سے شادی کر کے تو میں خود سولی پر ٹانگی ہوں تو کس نے بولا شادی کرنے کو ڈیورچ دے دینا تیری ماں بھی تو یہی چاہتی تھی خود بھی جیو اور مجھے بھی چین کی ساس لینے دو میری ممی صحیح کہتی تھی تمہارے ساتھ ایک پل بھی رہنا نہ مرنے کے برابر ہے تو کیوں مر رہی ہو تو انڈیپیلل لڑکی ہو کماتی ہو کیا ضرورت پتی کی پتی ہو کہ تم نے مجھے سپورٹ ہی کب کیا کبھی میرا ساتھ دیا بس ہمیشہ میرا مزاک ڈھاتے رہتے ہو کبھی میری پریشانیاں سمجھی باکی لڑکیوں کی کنا بمبای یا کنا میں بھی ویٹ کر سکتی تھی گھر پہ بیٹھ کے ایک بڑے سے فلم رول کی لیکن جو بھی مجھے کام ملا بابی کا رول ماں کا رول میں نے سب کیا کیوں تاکہ تم پہ بوجھنا بانو اور تم ہو کہ بس آلہ کھونے کی بات کرتے ہو موسیقی تو یہ رونا بند کرو ایک تو مجھے سیریل سے نکال دیا سیریل سے نکال دیا سیریل سے نکال دیا تانیا نے میرے ساتھ کام کرنے سے منا کر دیا موسیقی موسیقی تمہاری سکرپٹ کا کیا ہوا ہم یہ جگہ ہے آپ کی اس سکرپٹ کی سمجھ گئے ہاں ہاں موسیقی اور جلدی سے جلدی مہارے پیس سے واپس کر دیا نا فیوچر برائٹ ہے نا موسیقی 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 آنکھ میں جو آئے آنسو بہنے نہ تم دینا بازوں میں اپنے تم سر چھپائے رہنے دو نظروں کو نظروں سے بے لگام کہنے دو دھولاوے مسکا دے تُو سب چھو کیوے دسیئے تیرا ساتھ تہین مول اکھیاں نو رین دے اکھیاں دے کول کول چھن پر دے سیاں بول پاوے نابو اکھیاں نو رین دے اکھیاں دے کول کول چھن پر دے سیاں بول پاوے نابو دے جھولے لال ہاں بھائی ماں یہاں موٹ بانی آجے کمار کتے آجے کمار کی دے رہے بولاو بابا اس کو سوسائٹی کے لوگ ملنا چاہتے ہیں بابا وہ ابھی سور اوہ مسٹر آجے کمار آپ نے جو سوسائٹی کو میرے شیٹیفیکٹ دیا تھا وہ نکلی ہے نکلی کیونکہ ترسط نے جو آپ کو شیٹیفیکٹ دیا تھا نا آپ نے اس کے ساتھ چھیڑ کھانی کی ہے آرے نہیں آرے ہم نے پوری نکو آری کی ہے ترسط نے جو آپ کو شیٹیفیکٹ دیا تھا اس کو آپ نے بیک ڈیڑ کر کے فورجری کر دی چانتے ہو یہ کتنا بڑا اپراد ہے تم جے جا سکتا بھائی نا 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 ابھی ہم آپ کو چوبیس گھنٹے دیتا ہے اس فلیڈ کو خالی کر دو ورنہ ہم کو پولیس کو بولانا پڑے گا جو ہم نہیں چاہتے سو شادی کو بدنام ہی نہیں چاہیے یہ پکڑو تمہارا نیکلی سٹی پہ جنے جلدی بھائی چوبیس گھنٹے بس کیسا جھوٹا نکلا بیٹھا فیوچر تو برائیٹ ہے جی پندے جی کی پوشیوانی دھنیا پندے جی اور دھنیا آب بھی سونیا جی سواری اچو سب کچھ میری وجہ سے ہوئے نا مجھے چادر کے بار پیر نہیں پھرانے چاہیے تھے بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تو تو اور جب میں سمجھاتا تھا کہ جلدبازی نہ کر نہ کر تب نہ سنی تو نہ ملی سپنوں کے پیچھے بھاگنے سے فرصت نہ ملی تیرے اب کیا کرنا ہے واپس چلتے ہیں مجھے نہیں رہنا ہے شہر میں اس پاتھروں کے شہر میں جو کسی کے پاس دل نہیں ہے تجھے پتہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہم بھول گئے کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ شہر سب کے ساتھ ایسی کرتا ہے سپنوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہمارا ریالٹی سے ناتا ٹوڑیا تھا کہانی لکھ گئی ہماری کیریکٹر بن گئے ہم بھی ہم بھی کتنے خوش تھے نا تلاب دلوں میں چل واپس چلتے ہیں واپس چلتے ہیں بھرما کا کیا کریں گے ار بھاڑ میں گیا بھرما واپس جا کے زمین بیچ کے لٹا دیں گے اس کو پیسے چل سمان باندھ دیتے ہیں ایک رات کیلئے سہی تیرا سپنا تو پورا ہو گیا نا بڑے گھر میں رہنے کا ساری عجو کتنا سمجھاتا تھا میں جلد بازی نہ کر نہ کر آگے سے ہمیشہ تیری بات سنوں گی سچ چل کچھ تو سمجھ میں آیا پانڈی چی کی بھاوشانی اب سچ ہوئی ہے ہمارا گھر بولو آبید بھائی ہاں آبید بھائی اب تو ٹائم ہی ٹائم ہے آپ کا شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم جممو واپس اپنی اصلی سونیا کے ساتھ بھائی جان ایک کام آباد میں واپس جانا پہلے یہ سنوں بھٹ صاحب خود تم سے بات کرنا چاہتے ہیں بھٹ صاحب ہی لو بات کرو ہلو اس دات عجو کمار ہلو میں مہیش بھٹ بورنا ہوں ہاں بھائی میں نے تمہاری سکرپٹ آبید سے لے کر ورڈ ٹو ورڈ پڑی میری سکرپٹ موسیقی اوکے میں انتظار کروں گا کم کم ناو شکریہ 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 کیا ہوا؟ مہیش بات مجھے سائن کر رہے ہیں آج ہی آج 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 پانڈ جی کی بھاوششوانی سائی ہوگی نا تیکھا فیوچر برائٹ ہے پانڈ جی کی بھاوششوانی نہیں یہ تیرے آتما ویشواس کی جیت ہے اوہو چھوڑا مجھے فون دو کس کو فون کر رہی ہے بھاوششوانی پینکی سنگھ جی پینکی آرے آخر فیوچر سٹ میں برائٹ ہو گیا لیکن صرف پانڈ جی کی بھاوششوانی کے کارن نہیں مرکہ آج اکمار کی لکھی ہوئی سکریپٹ پرہار کے کارن فیوچر تو فیوچر تو ہاں فیوچر تو برائٹ ہے جی فیوچر تو برائٹ ہے جی دیکھا ہے زد کا چشمہ لگا کے منزل کھڑی ہے ارپل کے پچھا کے تھوڑی سی تھوڑی سی ارے تھوڑی سی ہائٹ ہے جی فیوچر تو برائٹ ہے جی خوابوں کی خالی نہیں ہے بٹاری کب تک نہ کھولے گا اس کو مداری سکہ اچھا لیں گے ہم یار ایسا اچت بھی ہماری پٹ بھی ہماری پٹ بھی ہماری کسمت سے ہاں کسمت سے ارے کسمت سے فائٹ ہے جی فیوچر تو برائٹ ہے جی فیوچر تو برائٹ ہے جی فیوچر تو برائٹ ہے جی کل چاند تاروں کا سودھا کریں گے ہاں بل خواہشوں کا چکتا کریں گے بل خواہشوں کا چکتا کریں گے آدھی ادھوری سے جو حسرتیں ہیں ہرے دو چار دن میں ہی پورا کریں گے پورا کریں گے ہاتھ ذرا اوہ ہاتھ ذرا ابھی ہاتھ ذرا ٹائٹ ہے جی فیوچر تو برائٹ ہے جی فیوچر تو برائٹ ہے جی موسیقی موسیقی موسیقی